اسلام علیکم جی میرا نام ہے امرین فاطمہ اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں آج میں جس حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک ویڈیو جو کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلم سٹار صاحبہ جو ہیں وہ اپنے والد سے کئی سالوں کے بعد ملی ہیں اور فلم سٹار صاحبہ جو ہیں وہ سینے ردہ کارا نشو کی بیٹی ہیں ریمبو کی اہلیہ ہیں باپ بیٹی کی ملاقات کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس میں بیٹی نے جو باپ سے کچھ سوالات کیے لوگ اس کو سن کر بہت زیادہ جذباتی ہوئے اور میں نے بھی سوشل میڈیا پر ایک اس ملاقات کے حوالے سے پوسٹ لگائی بہت سارے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو چار دہائیوں سے بھی زیادہ وقت گزر جانے کے بعد ملا ہے تو میں نے سوچا اس پر کچھ تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سینئر اداکارہ نشو بیگم جن کا تعلق گجرات سے ہے تو ان کے جو پہلے شوہر ہیں انعام ربانی جن کی ملاقات اب اپنی بیٹی صاحبہ سے کئی برس کے بعد ہوئی ہے وہ بھی گجرات سے تعلق رکھتے تھے اور یہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ان کی بہت ہی کیوٹ سی لف سٹوری تھی یہاں تک کہ نشو جو ہیں وہ جب ٹانگے پہ بیٹھ کر سکول جایا کرتی تھی تو جو انعام ربانی صاحب ہیں وہ سائیکل پہ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے جایا کرتی تو بہت پیاری لف سٹوری تھی ان کی اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ انعام ربانی صاحب باہر کے ملک چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا بزنس سیٹ کیا اور جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ نشو بیگم جو ہیں وہ ایک بڑی سٹار بن چکی ہوئی ہیں تو چونکہ وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ان دونوں نے محبت کی شادی کی اور شادی کے بعد جو ہے وہ معاملات کچھ ان کے آپس میں ٹھیک نہیں رہے شاید انعام ربانی صاحب یہ چاہتے تھے کہ نشو جو ہیں وہ اپنی فلمیں سرگرمیاں جو ہیں وہ کم کر دیں یا اس طرح کہ کچھ معاملات تھے جن کے اوپر ان کے آپس میں نہیں بن سکی اور نشو بیگم جب امیج سے تھی اسی دوران ان کے جو آپسیختلافات تھے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے تھے تو صاحبہ کی پیدائش سے پہلے ہی ان دونوں کے معاملات ہی سنہج پہ پہنچ چکے تھے شاید یہ ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرتے بلکہ نشو بیگم کبھی میں ایک انٹریویو سن رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ جب میری صاحبہ پیدا ہوئی ہے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو انعام ربانی صاحب تو جا چکے تھے صاحبہ کی جب پیدائش ہوئی تو اس کے بعد سے لے کے اب تک یعنی کہ اتنے سال گزر چکے ہیں چار دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے نشو بیگم نے ہی صاحبہ کو پالا اور یہاں تک پہنچ آیا اب سوشل میڈیا پر کچھ کلپس جو تھے وہ صاحبہ کے وائرل ہوئے جس میں وہ اپنے باپ کے حوالے سے بات کرتی بھی دکھائے دی ہو سکتا ہے کہ انعام ربانی صاحب تک وہ کلپس پہنچے ہوں اور انہوں نے سوچا ہو کہ میں اپنے بیٹی سے جو ہے وہ ملاقات کروں اور یوں کئی سال کے بعد جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صاحبہ اپنے والد سے گلا کرتی ہیں کہ میرا کیا قصور تھا یہ بہت ہی ہارٹ بریکنگ جو ہے وہ ان کا جملہ تھا اور اس کو سن کر یقین ان بہت سارے لوگ ایموشنل ہوئے اور جو والد صاحب ہیں وہ اس میں کہتے ہوئے یہ بھی سنائی دیئے ہیں کہ جی مجھے ملنے نہیں دیا گیا اب بات یہ ہے کہ ان کو ملنے نہیں دیا گیا یا نشو بیگم نے ملنے نہیں دیا یا انہوں نے کوشش نہیں کی یہ سارے چیزیں تو بے مائنی سی ہیں کیونکہ بہت عرصہ گزر چکا ہے اور صاحبہ جو ہیں اب ان کے بھی بچے جوان ہو چکے ہیں تو اس ملاقات کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ کیا سارا معجرہ ہے تو میں نے سوچا اس پر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو انعام ربانی صاحب سے نشو بیگم کی ایک بیٹی ہے جن کا نام صاحبہ ہے اور انعام ربانی صاحب سے جب نشو بیگم کی ڈیورس ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے جو کریئر تھا اس کو انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا اسی دوران ایک بہت بڑے نغمانگار تسلیم فاضلی صاحب کا دل نشو پر آ گیا اور وہ نشو بیگم کی شوٹس پر گھنٹو جا کر بیٹھے رہتے اور ان کو دیکھتے رہتے اور آخر کاریے شادی بھی ہوئی اور اس شادی سے نشو بیگم کی ایک بیٹی ہوئی جس کی شادی اداکارہ فردوس جو کہ سینر اداکارہ تھی ہماری فردوس ان کے بیٹے سے ہوئی اور یہ شادی بھی نہ چل سکی اس کے بعد نشو بیگم جو تھی ان کی شادی پاشا صاحب سے ہوئی اور پاشا صاحب سے ان کا ایک بیٹا ہے تو جو فلم سٹار صاحبہ ہیں وہ انعام ربانی جو کہ ایک بہت بڑے بزنسمن ہے ان کی بیٹی ہیں اور کئی سال کے بعد یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کو جب سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو ڈالی گئی یقیناً لوگ حیران ہوئے کہ صاحبہ کو آج تک ان کے والد نے کیوں نہیں دیکھا تو ان کو صاحبہ کو نہ دیکھنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بن رہی تھی یہاں تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرتے تو ظاہر ہے انہوں نے کہاں آکے بیٹی کو دیکھنا تھا یا نیشو بیگم نے کہاں اجازت دینی تھی کہ بیٹی کو دیکھا جائے اب ایک اور چیز ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کیا اس ملاقات کی ویڈیو بننی چاہیے تھی تو نیشو بیگم سے جب یہ سوال ہوا کہ کیا اس ملاقات کی ویڈیو بننی چاہیے تھی تو نیشو بیگم نے کہا کہ یہ انٹائرلی صاحبہ اور ریمبو کا اپنا ذاتی معاملہ تھا میں اس معاملے میں بالکل بھی نہیں پڑی مجھ سے صرف میری بیٹی نے اجازت مانگی اور میں نے وہ اجازت اس کو دے دی اب نیشو بیگم نے یہ بھی کہا کہ ساری دنیا ہر چیز کی ویڈیو بناتی ہے اگر میری بیٹی نے اس ملاقات کی ویڈیو بنا لی ہے تو اس میں کون سا اتنا بڑا کوئی طوفان آ گیا ہے جس پہ لوگ باتیں کریں کرٹیسزم کریں بلکہ نیشو بیگم نے تو لوگوں سے یہ بھی کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ انام ربانی میرا مجرم تھا جب میں نے اسے معاف کر دیا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے دل میں وسط پیدا کریں دل بڑا کریں اور باپ بیٹی کو دعا دیں بہت شکریہ